بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تربیت کا تذکیع کا اصلاح کا اور تعلق معا اللہ کا ایسا یقینی راستہ ہے جس کا انکار کرنا سنت کا انکار کرنا ہے بزرگوں اور دوستو گزشتہ دنوں بائے شفیق صاحب رحمت اللہ لے کے انتقال ہو گیا جدہ کے ذمہ دار تھے اور مملکت کے کام کے بڑے سپائیوں میں سے ایک تھے اللہ پاک ان کی بال بال مغفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے ان کے سانح ارتحال پر حضر جی مولانا سعاد صاحب مددل وعالیہ نے اپنے دست مبارک سے خط لکھا اور مفتی عمر صاحب جو ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کے نام اور تمام امت کے نام تو ہم آپ کو وہ خط پہلے پڑھ کر کے سناتے ہیں اور حضرت شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے چندہ اصاف اس خط کے بعد ہم بیان کریں گے جو چھپے ہوئے ہیں عام طور پہ لوگ ان کو اس طرح جانتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہمیشہ صفحہ اول میں نماز پڑھنے والے ہمیشہ آگے آگے رہنے والے کچھ اصاف ایسے تھے جو ان کو نمائی کرتے تھے اور ہمارے لئے ماشاء لے راہ ہیں ہم انشاءاللہ خط کے بعد اس کو چند منٹوں میں بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد علیکم اللہ الذی لا الہ الا ہم وعفظل الصلاة وعزق السلام علی سیدنا وسندنا وحبیبنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الہم الدین محترمین و مکرمین مفتی محمد عمر صاحب جملہ پسماندگان بھائی شفیق جدہ مرحوم و احباب دعوت مملکت سعودیہ عربیہ وفقن اللہ و ایاکم لما یحبہو و یرضاہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ ربیع الثانی چودہ سو بیالیس ہجری مطابق تیس نومبر دو ہزار بیس عیسل بروز دو شمبہ بھائی شفیق صاحب رحمہ اللہ جدہ اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم مرحوم محترم کی وفات سے بندے کو انتہائی صدمہ اور رنج ہوا یہ علمناک ساحہ ارتحال پورے ملک بلکہ امت مسلمہ کا اجتماعی خسارہ ہے گزشتہ کس عرصے سے عالم تمام میں کیسے کیسے مشایخ علماء صلاحہ مراکز علم و دعوث سے اٹھائے گئے کہ ابھی کچھ وقت پہلے تک یہ دنیا ان مبارک ہستیوں سے مالا مال نظر آ رہی لیکن کچھ مدت سے یہ اہل اللہ اور عارفین کی جماعت اتنی تیزی سے اپنے حقیقی منزل اور سفر آخرت پر روانہ ہو رہی ہے کہ ہر طرف سناٹہ ہی سناٹہ نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور رجال صادقین کے ذریعے امت کی دستگیری اور یاوری فرمائے آمین رب ذو الجلال احکم الحاکمین کی حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے اس کا ہر فعل و عمر اس کی حکمتوں کے عین مطابق ہیں اور وہی اپنے عمر میں غالب ہیں واللہ غالب على عمر کسی عزیز رفیق شفیق یا محسن اور مربی کی وفاظ سے بڑھ کر کسی انسان کے قلب و جگر پر اس سے بڑھ کر صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے جو ایک فطری تقاضی بھی ہے اور جانے والے کا حق بھی ہے بالخصوص جبکہ وہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہو جو انہ صلاتی و نسکی و محیائے و ماتی من اللہ رب العالمین کی جیتی جاکتی تفسیر ہو جن کے دلوں میں غلب اسلام اور اہل اسلام کی تمناوں کے علاوہ کچھ نہ ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا تھا جب لوگوں نے ان کے گھر والوں کے چپنا ہونے کی شکایت کی کہ ان کو خالد پر رونے دو اس پر بھی نہ رویا جائے گا تو کس پر رویا جائے گا اس کے دل میں ایک ہی تمنا تھی کہ اسلام غالب آجائے اور کفر مغلوب ہو جائے لیکن بندے کا کام اللہ رب العزت کے عمر پہ سر تسلیم خم کرنا اور غمی اور خوشی کے احوال میں رضاِ الہی کو اور حال میں مقدم رکھنا ہے ایسے رجال جنہوں نے اس اخیر زمانے میں دعوت کی مبارک اور عالی محنت کی راہ میں حضرات شیخین حضرت مولانا علیہ صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جس تشبع بی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت مسلمہ اور بالخصوص عملے کو لانا چاہتے تھے اس کے تمسک اور تعدیع کی خاطر اس فانی دنیا کے لزائز اور نفائس تعیش اور تنعم کو قربان کیا اور قربانیوں کی سیڑھی پر درجہ بدرجہ چڑھ کر عمری زندگی پیش کی میسے افراد جتنی سرعت اور وسعت کے ساتھ وجود فیزیر ہوئے یہ اس نبوی محنت علی صاحبہ الصلاة والسلام کا ہی اعجاز ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ رحمت و واسعہ سے معلوم کیا گیا کہ استقامت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ استقامت کا فیصلہ موت پر ہوگا آدمی کام کرتا کرتا اس دنیا سے چلا جائے اسی کا نام استقامت ہے بھائی شفیق مرحوم اور آپ کی عملی زندگی کو جن دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ہے وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کر سکیں کہ آپ اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعب دعوت ان اللہ عبادت ذکر و تلاوت اخلاق و کردار امت کے تئی بے چینی اور بے قراری دعا و تضرع وغیرہ میں خیر اصلاف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشابہت کی ایک نشانی اور مثال تھے گویا آپ نے اپنی عملی حیات سے خیر القرون کی یاد تازہ کر دی تھی اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدلہ دارا خیرم من داری و اہلا خیرم من اہلی ونقیہ من الخطایا کما ينقص صوب الابیل من الدنس و باعد بینه و بین خطایاہ کما باعدد بین المشرق والموری اللہم لا تحرمنا اجرہ و لا تفتننا بعدہ ایسے وقت میں شیطان ساتھیوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی وفات پر امت کو اسی سے نکالا تھا اس لئے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ انتہائی عظیمت ہمتوں حوصلوں اجتماعیت اور ثبات قدمی کے ساتھ چلیں ساتھیوں کو تذبیت اقدام کے لئے ہمتیں دلائیں بلکہ کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے کام کو مزید قوت کے ساتھ کرنے کی کوشش فرمائیں یہ جانے والے کا حق بھی ہے اور کام کا تقاضی بھی حضرت مولانا علیہ السلام رحمہ اللہ و رحمتہ و واسعہ فرماتے تھے کہ کسی مرحوم کے عیسال سواب کے لئے دعوت الاللہ سے بڑھ کر کے کوئی شئے نہیں تعذیت مسنونہ کے طور پر چند کلمات احباب کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں اگرچہ بندہ اور جملہ احباب بنگلہ والی مسجد بجائے خود اس درد انگیز اور علمناک حادثے پر مستحق تعذیت ہیں اللہ رب العزت بہائی شفیق مرحوم کو اپنی رحمتوں میں ڈھاپ کر عبدی راحتے نصیب فرمائیں مقعد صدق میں پیہم ترقی درجات سے نوازے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں آمین والسلام بندہ محمد صعد و احباب مشورہ بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین دہلی بزرگوں آپ نے سماعت فرمایا حضرت جی مدد اللہ علیہ نے کتنی اپنایت کے ساتھ اپنے دست مبارک سے حضرت شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے تعذیت نام میں تحریر فرمایا اور پورے امت کو ایک پیغام دیا میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ میں بھائی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا مجھے یعنی بھائی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں کچھ اوقات کچھ مواقع مواقع ملے جو میں نے محسوس کیا کہ حضرت جی کی جو اپنایت اور ان سے جو لگاؤ کا وجہ بنا ہے اور ان کے دست مبارک سے جو خط لکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہو سکتی ہے بھائی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ان کے دوست و احباب یا ان کے مہترزین یا ان کے جو ان کے فکروں سے الگ فکر رکھنے والے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ قلیل التام تھے سائم الدہر تھے اور قلیل النوم تھے راتوں کو جاگنے والے دن بھر عبادتوں میں رہنے والے تو یہ سارے چیزیں تو سب کہتے ہیں اور تھے بھی ایسے اور ان باتوں میں قابل اتباع بھی ہیں میں چند اور باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اصل میں جو ان کی صفت جو بڑی صفت ہے جو ہمارے لئے خاص کر کے قابل اتباع ہے وہ یہ ہے کہ وہ وفا کرنے والے تھے مرکز کے ساتھ وفا کیا جب دوہزار پندرہ سولہ میں یہ انتشار پیدا ہوا منگھڑت شرائیت کا تو اکیلا شفیق بائدہ ڈٹے ہوئے تھے اہل جدہ پریشان تھے اور یہاں پر جو ہے لگ بھگ جو جدہ کی شورہ تھی اس کے تمام احباب بھائی شفیق صاحب کو چھوڑ کر کے سب جو ہے دوسرے خیمے میں چلے گئے تھے اور بڑی پریشانی کی بات تھی ہمارے ایک ساتھی ہے جو بھی واپس چلے گئے عبداللہ حد صاحب پونہ والے کہتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ جدہ میں دور دور تک جو ہے مرکز نظم الدین کے تابداری والے لوگ نظر نہیں آتے لیکن اللہ رب العزت نے ان سے کام لیا ان کو کھڑا کیا اور ان کے پیچھے جو ہے پورے کام کو جمع کر دیا تھوڑے چند سالوں میں کتنے سال گزریں گے تین چار سال کی محنت اور ان کی لگن کی بدولت اللہ پاک نے پورے خطے کو جو ہے قریب قریب سترہ سی فیصد کام کو مرکز کے تابدار بنا دیا اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی ایک صفات میں سے یہ بھی ایک صفت تھی کہ ان کا معاشی کام تھا خاص کر کے یعنی کہ خلیج ملکوں میں جتنے بھی لوگ ہوں چاہے دعوت کی محنت کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں یا دعوت کی محنت میں لگے وہ ہوں تو دعوت کا محنت ان کا پارٹ ٹائم جاؤ یعنی اپنے کام کو کرنے کے بعد دعوت کا کام کرتے تھے بھائی شفق صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کام کے لئے وقف فرما دیا تھا ان کی زندگی بس کام پہ ہی گزر رہی تھی صبح اٹھنا مرکز جانا اور بیعت میں کو سنبھالنا آئیو جماعتوں کو دور دور تقاضوں میں اپنی پیران سالی کے ساتھ بیماریوں کے ساتھ دور دور کے تقاضوں کو پورا کرنا اللہ پاک ان کو بہترین جزائے خیر دے اس کے ساتھی ساتھ ایک اور قابل اتبابات ان کے نزدیک تھی ان کے پورا گھرانا کو دین پہ لگا دیا ان کے چار بیٹے اور چاروں کے چار مفتی اور مملکت میں اللہ پاک ان سے کام لے رہے اور ان کے داماد وہ بھی عالم دین اور وہ بھی کام کر رہے اب مفتی شفق صاحب جب بھائی شفق صاحب رحمت اللہ علیہ جب آس پاس کے مہانہ جوڑوں میں یا تقاضوں پہ چلتے تو ان کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہوتے بڑی قابل رشق بات ہے ہم سبوں کو جیسے کہ ہمارے حضرت دیر مدد علیہ کی خواہش ہے کہ کام کرنے والے گھرانے پیدا ہوں تو اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر بھائی شفق صاحب رحمت اللہ علیہ کا گھرانہ ہے قابل اتباع ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کو بھی اس طریقے سے کام کرنے کی اور ان کی اتباع کی اور ان کے انجازو جی صفات تھی ان کو اپنے اندر لانے کی تفیق عطا فرمائیں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ